اور پیر کی شام پاکستان بھر میں سپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا ستر سال بعد دنیا کے کئی ممالک میں سپر مون نمودار ہوگا جس نے آج سپر مون مس کیا اسے دوبارہ چاند دیکھنے کے لیے دوہزار چونتیس کا انتظار کرنا پڑے گا ستر سال بعد پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں آج شام سپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق آج شام چھ بچ کر باون منٹ پر سپر مون کو دیکھا جا سکے گا یہ چاند آم چاند کی نزبت سائز میں چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن ہوگا سپر مون زمین سے دو لاکھ چھبیس ہزار کے فاصلے پر ہوگا ماہرین کے مطابق انیس سوٹالیس کے بعد پہلی بار چاند زمین سے کم فاصلے پر آئے گا یہ فاصلہ عام طور پر زمین اور چاند کے درمیان موجودہ فاصلے سے تقریباً پینتیس ہزار چار سو کلومیٹر کم ہوگا جس نے آج سپر مون نہ دیکھا پھر اسے دوہزار چونتیس تک انتظار کرنا ہوگا بات ہو رہی ہے سپر مون کی سپر مون کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے میٹرولوجس اجمل شاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اجمل صاحب ہمارے ناظرین کو سپر مون سے متعلق بتائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے بلکل یہ معمول سے زیادہ بڑا ہوگا اور یہ کوئی ستر برس بعد پاکستان میں دیکھا جائے گا اور اس میں جو اس کا سائز ہے اس میں بھی فرقائے گا اس کی شائن جو ہے برائٹنس اس میں فرقائے گا جو کہ معمول سے چودہ فیصد بڑا ہوگا چاند کا جو سائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روشنی کی جو برائٹنس ہے وہ بھی معمول سے تیس فیصد زیادہ ہوگی اچھا اب سپر مون کا دورانیاں کتنا ہوگا اور یہ کس وقت نظر آئے گا پاکستان میں وقت کے مطابق شام کو چھے بچ کر باون منٹ پہ جو ہے نا دیکھا جائے گا یہ اس کے بعد گریجویلی جس طرح سورج گروب ہوتا ہے چاند بھی گروب ہوتا ہے تو اس طرح گریجویلی اس میں کمی وقت ہوتا ہے اور شاہد صاحب یہ پاکستان سمیت اور کتنے ممالک میں دیکھا جائے گا یہ بہت سے ممالک میں دیکھا جائے سکے گا کیونکہ یہ اس وقت زمین کے نزدیک آتا ہے کیونکہ زمین کے گرد جب چاند کی جو مومنٹ آ وہ بلکل سرکولر نہیں ہے بلکہ الیپٹک ہے بیجوی ہے تو اس وقت زمین کے بلکل نزدیک ترین آئے گا یہ تو اس وجہ اس کی برائٹنس بھی فرق ہوگی سائز بھی بڑا ہوگا چونکہ دنیا میں چاند ایک ہی ہے دنیا کا چاند ایک ہی ہے جس طرح مشتری ہے دوسرے سیارے ان کے زیادہ ہیں موسیقی